حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب سخت پیاس لگی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غار میں اندر تک جاؤ اور پانی پی آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اندر گیا اور دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پانی پی کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پی آئے عرض کیا جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں بشارت نہ دوں آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی نہروں کی نگران فرشتے سے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس سے لے کر غارے سوڑ تک نہر بنا دو تاکہ ابو بکر سراب ہو جائے میں نے عرض کیا کیا اللہ کہ ہاں میری اتنی قدر و منزلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ ہے اور مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے تم سے بغض و حسد رکھنے والا جنت میں نہ جائے گا خاص ستر انبیاء کے آمال سالے کا حامل ہو